ابھی اجی میرے میں ایک بابا چل لیا تھا وہ منقے بادام نکال دیا کرتا تھا ایسے کر کے لوگ کہے ارے زندہ ولی ہے اور میرے بھائی منقے نکالنے سے کوئی ولی نہیں ہوتا پھر تو ولی وہ ہے جو رامپور میں جادو آتا اوپی شرمہ کا وہ تو جنہیں کیا کیا کر دیتا ہے کپڑے سے کبوتر نکال دیتا ہے کیوں میں غلط کہہ رہا ہوں کہ بتائیے مجھے حقیقت کان سے پیسہ نکال دیتا ہے وہ تو جنہیں کیا کیا کرتا ہے میرے بھائی تو پھر تو وہ ولی ہو گیا کاجو نکالنے سے ولی نہیں ہوتا بادام نکالنے سے ولی نہیں ہوتا شریعت پہ عمل کرنے سے ولی ہوتا ہے سبحان اللہ شریعت پہ عمل آج آدمی بھائی صاحب بڑے بالے والوں کو بڑی ماننے کا جس نے اہوٹھی پہلی ہے اسے ولی ماننے تیار ہے صحیح بتا رہا ہوں جس نے الٹے سیدھے سوٹے ہاتھ میں لے لی ہے وہ ولی ماننے تیار ہے جس نے لال پھلے کپڑے پہن کا کوئی مزار پکڑ لیا اسے لوگ ولی کہنے تیار ہیں ایک آلی میں ایک مولوی بچارہ سیدھا سادھا شریعت پہ عمل کر رہا اسے ولی کہنے تیار نہیں کہہ رہا مولویوں کو تو مزے آ رہے ہیں صحیح بتا رہا ہوں ولی وہ نہیں ہے جو انگوٹھیا پہلے ولی وہ نہیں ہے جو کاجو نکال دے ولی وہ ہے جو پانچ و ٹین کی نمازیں پڑھ لی کیا بات ولی وہ ہے جو حرام سبت جائے ولی وہ ہے جو قرآن کے مطابق زندگی گزارے ولی وہ ہے جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے ولی وہ ہے جو فاقے سے تو بیٹا رہے مگر حرام کا لقمہ نہ کھا ہے ولی وہ ہے اب وہ چاہے مولوی میں ہو ایسا یہ عام آدمیوں میں ہو وہ ہے ولی ہمارے ہاں تو کوئی کاجو نکال دے تو اس کے پیچھے حجیب معاملے مو سے لوگ بلیٹ نکال کے دکھا رہے ہیں کہ تیرے اوپر کسی نے کرا دیا تھا بلیٹ نکلے ہیں مو سے بلیٹ نکال دے کہ آدمی مو سے مجھے بتاؤ یار بلیٹ نکال لے ایک تو مجھ سے بولا حضرت میرے اوپر بہت بڑا جھٹکا وہ تمہیں بچ گیا خیر کر دی خدا نہ میں نے کہا کیا ہو گیا بولے حضرت میرے مو سے بلیٹ نکالے ایک بابا نے میں گیا تو مو سے میرے بلیٹ نکلے میں نے کہا بیٹا بلیٹ ہی نہیں ہوں گے بلیٹ ہوتے تم زندہ نہیں گھومتے ہوتے یار بلیٹ آنٹوں کو کٹ دیں گے وہ بابا کی شعبت بازیاں ہیں وہ پیسہ لوٹنے کا ایک طریقہ ہے میرے بھائیوں کان کھول کے سن لو جادو اگر کسی نے کرا دیا جادو میرے نبی پہ بھی کرا دیا تھا ایک یہودی کی بیٹیوں نے ایک یہودی کی لڑکیاں تھی اس کی لڑکیوں نے میرے نبی کو جادو کرا دیا تھا میرے نبی کے بالوں میں گانٹیاں دے کر کے تھیلی میں رکھ کر کے اور لونگے رکھ کر کے ساتھ میں اور کچھ اور تنتمند کر کے کوئے میں ایک تھیلی میں رکھ کے پتھر کے نیچے وہ بال رکھ دیئے تھے میرے نبی کی صحت گرنے لگی تھی میرے نبی کے دل پہ اثر نہیں ہوا تھا عقل پہ اثر نہیں ہوا تھا مگر صحت گرنے لگی تھی قرآن میں آیتیں نازل ہوئی آخر کی دو صورتیں نازل ہوئی کل اعوذ بی رب الفلق یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں میرے نبی کو فرمایا گیا نبی تمہاری بالوں کی گاڈیاں ایسے ایسے بنا کر کے فلاں کوئے میں ڈال دی گئی ہیں لوگوں کان کھول کے سنو میرے نبی نے کسی چیز کا سہارہ نہیں لیا حضرت علی کو بولایا کہا اس کوئے کے اندر جاؤ اور میرے بال اس کوئے کے اندر ہیں نکال کے لاؤ حضرت علی کوئے کے اندر پہنچے کوئے میں جانے کے بعد پتھر کے نیچے سے وہ تھیلی نکالی جس تھیلی میں نبی کے گانٹھی والے بال تھے جس میں لونے تھی جس میں دنتمند کیا ہوا تھا جس میں سب کچھ بنا کے ان لڑکیوں نے ڈالا تھا حضرت علی نکال کے لائے میرے نبی قرآن کی جو آخر کی دو صورتیں ہیں پل اعوض برب الفلک پل اعوض برب ناس ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کر ہر ہر آیت پہ ایک گانٹ کھولتے گئے ہر گانٹ کھول دیا کہا میرے نبی نے دونوں صورتوں کی تلاوت کر کے بالوں کا گانٹ کھولا میرے نبی کے جادو کا اثر ختم ہو گیا سبحان اللہ ختم ہو گیا وہ صورتیں قرآن میں ختم نہیں ہوئی آج بھی موجود نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں پہ پڑھ گئے وہ آخر کی دو بلکہ تین صورتیں قل اعوض برب ناس اور پورے اس پر دم کر لو اور پورے بدن پر وڑی پر پھرالو انشاءاللہ نوبت ہی نہیں آئی گی کسی جادو دو کی بہت اچھا نسخہ بتا رہا میں نے نبی کو بھی کرایا سمجھ رہے آپ الیٹ بلیٹ کے شکر میں نہ پڑھو یہ اونٹے جھوٹے کے شکر میں نہ پڑھو ابھی تو کچھ نہیں ہے ابھی تو ایک دجال آئے گا میں آپ کو بتاؤں کانہ دجال جو قیامت کے بلکل آخری نشانی ہوگا قیامت کی آخری نشانی ہوگا ایک کانہ دجال آئے گا سنو جب وہ آ جائے گا تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے وہ قیامت کی نشانی ہے اس کے بعد فورم قیامت آئے گی اور وہ کیسا ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ وہ چالیس دن رہے گا دنیا میں کتنے دن رہے گا چالیس اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر کاف علی فارہ لکھا ہوگا اس کے ماتھے پر جو لوگ پڑھنے والے ہیں سمجھ جائیں گے لیکن زیادہ تر لوگ اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے چالیس دن میں پوری دنیا میں گھوم لے گا صرف مکہ شریف اور مدینہ شریف نہ جا پائے گا اور باقی پوری دنیا کا چکر لگائے گا چالیس دن میں ان چالیس دن کا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے ان چالیس دن میں پوری دنیا کا دورہ کرے گا اپنے آپ کو خدای کا دعویٰ کرے گا کہے گا میں خدا ہوں لوگ اسے بھی مانیں گے جو باباوں کو مان رہے ہیں ماں آج ابھی تو پرچے پرچی والے باباوں کو مان رہا اسے بھی لوگ مانیں گے وہ کہے گا میں خدا ہوں وہ کہے گا میرے پاس جنت ہے مجھے مانو جنت دوں گا جو مجھے نہیں مانے گا میں جہنم میں ڈاو دوں گا جبکہ جو اس کی چنت ہوگی حقیقت میں وہ جہنم ہوگی اور جو اس کی چنت ہوگی حقیقت میں وہ جنت ہوگی پوری دنیا کے دورے کرے گا لوگوں سے کہے گا میں خدا ہوں جو کو بارش پر برسا سکتا ہوں اشارہ کرے گا بارش برسا دے گا اشارہ کرے گا کھیتیاں ہوا دے گا اشارہ کرے گا پہاڑوں سے خزانے نکال دے گا لوگ اس پہ ایمان لانا شروع کر دیں گے مگر لوگوں وہ دجال ہوگا اور ایسے چھوٹے موٹے دجال اور بھی آئیں گے جو شعبتیں دکھائیں گے صحیح بات تو یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کو ہے اللہ کے عطا کرنے سے رسول اللہ کو ہے میرے نبی کو ہے اللہ فرماتا ہوں انتیس میں پارے میں انتیس میں پارا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ جن کے اندر اللہ فرماتا ہے اللہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا اللہ اپنا غیب کسی کو نہیں دیتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو اپنے پسندیدہ رسولوں کے علاوہ غیب کا علم اللہ کسی کو نہیں دیتا جلسے میں آنے والوں غیب اللہ جانتا ہے یہ تمہارا نبی جانتا ہے اللہ کی اعتاصل اللہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو